وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فَأَعُوبُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأُولَئِكَ مَا الَّذِينَ أَنْأَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّيقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا صَدَكَ اللَّهُ لَذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ اللَّهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّينَ يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ثَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهُ باغ جنت کے ہیں بیرے مَدَحَ خَانِ آلِبَي مَدَحَ خَانِ آلِبَي تم کو مُجْدار نارکار اے دشمنانِ آلِبَي مَدَحَ خَانِ آلِبَي مَدَحَ خَانِ آلِبَي ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آلِ بید آئے تطہیر سے ظاہر ہے شانِ آلِ بید اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے کون سی بستی پسائی اے تاجرانِ آلِ بید بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں ہیں قدر و شانِ آلِ بید قدر والے جانتے ہیں ہیں قدر و شانِ آلِ بید اہلِ بید پاک سے گستاخیاں بے باگیاں لانت اللہِ علیکم اے دشمنانِ آلِ بید آلِ بید اہلِ بید اہلِ بید پاک سے گستاخیاں بے باگیاں لانت اللہِ آلِ بید اے دشمنانِ آلِ بید اور بے ادبِ گستاخ فرقوں کو سنا دو اے حسن یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ بید یوں کہا کرتے ہیں سننی داستانِ آلِ بید بعد از حمد و سنا درود به حضور سرورِ انبیاء احمدِ مجتبہ جنابِ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہِ تحییت و سنا کریمہ قدِ حضور پیش کرنے تو بعد سلامِ عقیدت به حضور شہزادہِ قلقوں کا بار راکیبِ دوشِ مصطفیٰ نور دیدہِ مرتضا لختِ جگرِ سیدہ فاطمہ زہرہ سید الشہدہ امامِ عالی مقام امامِ حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور سلامِ عقیدت آپ دے تمام رفاقہ جو کربلا دے اندر آپ دے معیت دے اندر آپ دے نال رتبہِ شہادت تے فائض ہو گئے عزیزِ من اس محفلِ پاک بچ سارے پینڈ دے لوگاں دی معابنے تے لیکن ماشاءاللہ خصوصی طور تے عزیزِ من صفدر اس دے تمام واسطے بندہِ فقید نہ پورا سال رابطہ رکھ دیں اللہ کرین اِنَنُو اس دے عجرِ عدیمتہ فرمائے اور اپنی حفظ و امانچ رکھے اور اِنَا دی آلولا تِ اللہ عزور دی آل دی صدقِ اپنا شفقت و پیارت رحمت دی ندر رکھے عزیزِ من امامِ علی مقام امامِ حُسین آپ اور آپ دے ساتھی جو کربلا دے اندر موجود تاریخِ انسانی دے بڑے جنے ہوئے لوگ بڑے بلاندہ مرتبہ لوگ نے اور وہ بڑے خوش نصیب نے جنہ نوں امامِ عادی مقام امامِ حُسین دی مائیت اور ساتھ نصیب ہویا ایک بات ذہن دے اندر بٹھا لو کہ امامِ حُسین آپ دا عزمِ کربلا اور سفرِ کربلا خُفیہ منصوبہ نہیں کہ جیدی خبر کسے نہیں ہوئی کہ آپ اچانک چلے گئے نہیں نہیں امامِ عالی مقام نے سارے آنودس سے مکہ بے جوی اور مدینہ بے جوی کہ میں جا رہا ہوں ایک اے جڑی میں جملہ آپ دے خدمتیں جھون ارز کرنے لگا نا اے ذہن اچھ بہا لو اے بڑا قیمتی ہے اور یاد رکھا ہے اے جملہ واقعِ کربلا دی بنیاد ہے اور واقعِ کربلا دی وجہ ہے اے جملہ امامِ حسین دی یزید نال لڑائی شخصی نہیں ذاتی نہیں بڑی بربانی یہ سنو دین اٹھ باہل ہے اے ہی فکرِ حسین دی امامِ عالی مقام دی یزید نال جنگ ارم ویچ شام ویچ اسلامی جتنی سلطنت ہے تے ہو دے چھو اور بھی بڑے بندے آئے جڑے شرافی دی آئے اور بھی بڑے بندے سن جڑے نماز نائے پڑھا ہیں اور بھی بندے جھوٹ بولدے آئے اور لوگ بھی بددین آئے یزید دے کریکٹردے لوگوں سڑے اور بھی بڑے آئے امام باگ تی لڑائی کسے ایک شخصیت نڑفق آئے امام پاک دی جہار آپ دی عظیمت آپ دا ارادہ اور آپ دا تن تنہا کھڑا ہونا ایک کسی ذات دے فقط خلاف نہیں ایک پورے نظام دے خلاف آپ کھڑے ہونا اور امام علی مقام حضور دی عمت پہلی شخصیت نے جڑے نظام دے خلاف کھڑے ہوئے کہ نظام اسلام نو بدلو نا ان اتھی رین دیو جی تھے میرے نانا جی نے رکھیا ہوئے کربلا تو لے کے اے جڑا کسی جملہ کہنا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مطلب ہے یہ کہ جدو میں کوئی حسینی مزاج دا بندہ باطل دے سامنے کھڑا ہو جائے اور نظام حق دی بات کرے کربلا اعلان جہاد ہے تاغوتی نظام دے خلاف کربلا اعلان جہاد ہے ہر ظالم اور جابر حکمران دے سامنے کھڑا اون دینا دیکھو میرے نبی نے فرمایا افضل الجہادی کلمت حق اند سلطان جائر سب تو افضل جہاد جابر ظالم بد کردار حکمران دے خلاف کلمہ جہاد بولنا اور مولا حسین نے اے ہی جہاد کی جدو سارے مسلحتہ شکار ہو گئے کہ نہیں حکومتنا التکراؤ نہیں ہو سکتا اور یاد رکھ لو اگر مولا حسین یزید مقابل انکار نہ کر دے اقرار کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے لگا رہے ہیں نہ دے صبح قیامت تا ہی کوئی بندہ یزید نو برا نہیں سی کہسا تھا کیوں؟ پھئی جدو حسین ابن علی نے اس دورے چھو ہندیا منظور کر لیا ہے تو تو تے میں کونہ جڑیا کی یزید نہیں سی حسین دا کھڑا ہو جانا یزید دے باطل ہون دی دلیل ہے اور یزید دے نظام حکومت دے باطل ہون دی دلیل تھوڑا جا مشکل بات ہے بھے لیکن گل آسا لے ہی ہے کیونکہ کچھ بندے آن دے نے حسین حکومت لین گئے سن حکومت لین نہیں سن گئے حکومت ستیاں کرن گئے سن لین دے طلبگار نہیں لیکن اگر ڈنگی ہو گئے تو ستی ضرور کرانگے کیونکہ گل آنے دے دین لین حکومت دے طلبگار نہیں حسین پاک لیکن اے چاندے سن کے نظام سی دارا اور نائیں فقط اے گل لے بہنجی ہمیں مریدہ ستیاں تے جب گھر کے ٹر گئے تے گل دا پتا کوئی نانے نہیں ہونے ساریاں گل لان دا بچپن تو پتا جو جو ہونا ہے جمیں جمیں ہونا ہے جو جو ایسی سرکار نو سارا پتا دے میرے مولا حسین صبح قیامت تک حق دی علامت نہیں ایک بسرک دا میں بیان چھوئے ہیں فرمارے سارا اللہ اکبر کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں کہ حسین ہر اس مجاہد دے اندر ہوئے گا صبح قیامت تک جڑا باطل حکومت دے سامنے کھڑا ہوئے گا ہونے اندر حسین نیلسن منڈیلا اے ساؤت افریقہ دا ایک حریت پسند گزرے آئے ہیں حریت پسند ازادی دا عالم بردار یہ بڑی عرصہ اس نے بڑی طویل جیل کر دی اس نے اپنی آفیتی لکھی ہے نیلسن منڈیلا کہ میں ظاہر مسلمان تھے نہیں سکتا کہ میرا ایک مرتبہ تکالیف اور سعوبتہ اور اے سارا جو میں ندیتا جا رہے ہیں ہی سی جیل ویچ تکلیف میرا اندر ٹٹن لگ بیا حوصلہ جواب دین لگ بیا تو کہند ایک رات میرے خیال اچھے حسین ابن علیہ ہے اور میرا تصور کربلا چلا گیا کہ صرف اکتر گنہ اچھے بچے بھی نہیں تے بڑھ رہے بھی نہیں انہا نا لے کے یہ حسین ابن علی حق تے کھڑا رہا ہے تے تو کیوں نہیں کھڑا ہوں تا کھڑا ہوں کہندہ میرا حوصلہ مضبوط ہوگی ہر او بندہ دیڑا حق تے کھڑا ہوئے سمجھوئے دیندر حسین عزیز من وگرامی قدر حباب اور آپ دا جو جماعت ہر بندہ جیسا ہو بندہ ہوئے ویسے ہو دی جماعت ہوں دی ویسے ہو دی ساتھی اندینے ویسے ہو دی دوست اندینے حضور نے ورشاد فرمایا کہ ہر بندہ اپنے یار دے عقید دیتے ہوں دے فَلْيَنْزُرْمَيُّ خَالِلِ تیان تکھیا جے توسی دوستی کی دے نڑ کر رہے یہ جڑے مولا حسین دے ساتھی نے جی میں حسین بے مثال انہ دے ساتھی بھی بے مثال چند ایک دا تعارف آج دی نشیستے چھ پیش کر دی حضرتِ مسلم بن اوسجا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی مسلم بن اوسجا جدو نو محرم نیرات مولا حسین سرکار نے انشاد فرمایا ہے کہ جنہ میرا ساتھ دیتا ہے میں انہتِ رازیاں اپنے اپنے اہل وآیال دے ہاتھ پھڑو سواریاں کھولو اور اپنے اپنے کرن در جاؤ عزیزاں چون رشتے داراں چون اباس کھڑے ہوئے اور مریدان چون مسلم بن اوسجا کھڑے ہوئے اور حضرتِ مسلم بن اوسجا نے جو جواب دیتا ہے وہ تاریخِ ٹھیک ہے کہ مولا اگر سن جلا دیتا جائے سنو جلا دیتا جائے اور ساڑھی راک ہوا اچھ بکھیر دیتی جائے اور ایسا میرے نڑ ستر آزار مردبہ ہوئے تو میں مڑوی تو انچھڑ کے نہیں جائے ساتھی ہون وفادار ہون تو مڑشہ لائے ہجتے ہون حضرتِ مسلم بن اوسجا اے کربلا بی بڑی نمائی شخصیت ہے حضرتِ مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ اے بھی رسول اللہ دے صحابی نے مدینہ دے رہائشی اور احادیث دے راوی نے انہیں بہت ساری احادیث روایات کی تھی ہیں نہیں جو ایک قدیث ہے بھی یہ کہ رسول اللہ نے فرمایا جس وقت میرا بیٹا حسین کربلا دے میدان اچھ کھڑا ہوئے ہیں جیڑا تواتے کو زندہ ہوئے ہیں اندہ ساتھ دے آجا ہے جدو سنیاں کے مولا حسین کربلا جا رہے ہیں تو سرکار دے نال ہو گئے اور کربلا وچھ نال رہے ہیں اور رتبہ شہادت پایا ہے ایک لوگ نے پیار وارے محبت وارے حضرت دو ہو گئے تیسرے حضرت حبیب ابن مزاہر رسول اللہ دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالی نے حضرت جابر رسول اللہ دے صحابی اے اتنے بوڑے سانے اتنے بوڑے سانے کبیر سن 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 حضرت جابر کہ جدو کربلا آئے تے نبی کمر جھکی اسی آجی میں بلدیاں بندیاں دی کمر جھک جاندی اور جڑا اے پلکاں دا گوشتے اے اکھاندے اٹھے آگیا سی اور نظر نہیں تھی اے پلکاں اٹھا کے تک لیا لیکن جدو سنیاں نبی دا نوازہ کربلا آئے جتے پہنے گئے امام پاک نے بے کھا دیاب نے فرمایا بزرگو تو سیتے لڑائی آلے نہیں تو اے ہون بندے بے کھا دینا اے جو پٹی بننی ہوں دی یہ سن یہ پیڑی بری پٹیوں نہ بننی کربلا آئے انہا اے اپنا گوشت اٹھا اٹھا کے نا اے پلکاں دا تے اٹھے پٹی بننی کمر کمان ہوئی سی اندے اٹھے پٹکا بنیا کپڑا بن کے تے کچھ تھوڑے جے سیدھے ہوئے تے ادھکیتی مولا ہون بے کھو میں لڑا نڑا ہون نہیں کیا تو مولا حسین سرکار نے انہاں پھر اجادت انہاں دا جذبہ جہاد بے کی عطا فرمائی اور حضرت جعبر رضی اللہ تعالیٰ نے اے صحابی رسول ہوئی کربلا آوچ شہیر چوتھے صحابی رسول حضرت حبیب ابن مزاہر سفید داڑی لیکن مسجسم تاندرست سیدھے اے او صحابی رسول نے جڑے بچپن وچ مدین شریف دیگلی مولا حسین نل راڑ کے کھیل دے اندیا بچپنے وچ ایک دن میرے حضور گزرے تو سرکار نے حبیب نو اٹھا کے سینے نہ لالیا پا جی رمزین دیچ بھی ہے رمزین دیچ بھی ہے کہ حبیب نو میرے حضور نے اٹھا کے سینے نہ جدو لائیا تو صحابہ پوچھتے نے یا رسول اللہ این دینال بڑا پیار کیتا جی فرمایا اے وی جنتیت اے دی ماں وی جنتیت اے دا باپ وی جنتیت یا رسول اللہ اس دے اے عزاز دی وجہ کیا ہے فرمایا میرے حسین نڑ کھیل دے حسین نڑ کھیل دے یا رسول اللہ کھیل دے اور بھی نہیں فرمایا اے کھیل دا بھی یہ تے جتھے حسین دے کتم لگڑ میں نے وی کھے اس مٹی نڑ بھی پیار کر دا ہے حضرات محترم وغیرہمی کا درہ باب اے مولا حسین لج پال بھی محبت دا عزازے جڑا حسین بادشاہ نڑ محبت کرے میرے پاک نبی ادنال محبت فرما دینے ادھے اتھے ایک قدیس پیش کر کے پھر واپس آمانا ایک قدیس پاک پیش کریں میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورت بھی میری سرکار دے ایک صحابی نے اسامہ اسامہ بن زید اے اسامہ چھوٹی عمر دے سان یعنی مولا حسین نارو تھوڑے جو بڑے سان اتنے بڑے نہیں سان لیکن بڑے سان سیند اعتبار نا اونج مولا حسین ہی بڑے آئے عمر انہ دی تھوڑی زہرن زیادہ سی دیکھنی تنی زیادہ نہیں سی انہ در رنگ کالا سی سیاہ رنگ دیس اور انہ دی جلی ناک اے بیٹھی چپٹی ناک سی جنہوں سی پنجابی جفینہ سا دیں لیکن رسول اللہ انہنا المحبت بڑی کر دیا اس دی اک کو صرف جملہ عرض کرانگا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے حضور کعبہ شریف دا تواف کرن لگے تے سین مطاف بھریا ہویا سی بھریا ہویا سی مطاف یعنی کعبہ دے تواف آل جگہ حضور شروع کرن لگے تواف تے پیچھے سارے جان سار بھی کھڑے سا تو فرمایا اسامہ کی تھے یا رسول اللہ وہ جیسی بار جان دے بھی تھے بذرکار نے فرمایا ٹھہرو اسامہ آل اوے تواف تاں شروع کرنے جی عبد المحققین نے لکھا ہے شابت اللہ محدد سے دیل بھی لکھا ہے کہ جتنی دیر تک پھر حضرت اسامہ نہیں آئے حضور نے تواف شروع نہیں کیتا لوگ اڑی کھن لگ پیپا وہ بندہ بیکھنا ہے جب یاست رسول اللہ نے تواف روک گیا ہے اے لینا الحضور انہانا لیتنی محبت کر دیا ہے کہ کوئی بندے کی سے کوئی حضور دی بار کا اس سفارش کرنی وہ بیاد انہانا دیا ہے جیڑا آخری لشکر رسول اللہ نے بھیجیا ہے اس دے کمانڈر انچیف وی حضرت اسامہ ہی سن حالانکہ آپ دی عمر مبارک تھوڑی تھی لیکن حضور نے کمانڈر آخری لشکر دا انہانا بڑھایا ہے جیڑا مقام جرفتے سی اور رسول اللہ دا بھی سال ہونا ہے جیش اسامہ اسنوں کے آجاندہ ہے تاریخ اتھی اسٹری اون حضرت اسامہ فرمادن کی ایک رات میں انہوں کوئی حاجت سی حضور دی بار گائچ کی سے کم واسطے میں حاضر ہونا سی تو فرمادن میں رسول اللہ دا دروازہ کھٹ کھٹ آیا ہے ذرا ہوں غور کرنا ہے غور فرمادن خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہوا مشتمل علا شیئ اللہ عدری ما ہوا فرمادنے حضور دروازہ کھٹ کھٹ آن کے باہر تشریف لائے بہوا مکเล رسول اللہ لیکن تا بے